جب بولیں اس کا بول بولیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں اور میری ماں اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیے اگر عزت چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو راستہ یہی ہے اپنی اچھائی کٹھی کرو یہ کب ہوتی ہے جب مجھ سے کوئی تانگ نہ ہو گھر والے مجھ سے تانگ نہ ہو باہر والے مجھ سے تانگ نہ ہو اپنے اور بگانے مجھ سے تانگ نہ ہو وہ پاوجود اس کے کہ دشمن ہوں لیکن وہ جانتے ہوں کہ یہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس بھائی کو میرے بھو کی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے ان کو معاف کر دے کرز کے حوالے سے جامعہ میں جو معاملات ہیں میں اس کے لئے حاضر ہوں اگر ان کے ساتھ کوئی ذاتی لیندین ہے تو میں اس کے لئے بھی حاضر ہوں ان کے اطحان لیا اور فروایا رب العالمین اللہ اللہ و اللہ راجعہ میں اس عظیم باپ کا بیٹا ہوں جو قرآن کریم کی آیات پڑھتے پڑھتے جنت میں داخل ہو گئے زخم ابھی تازہ ہے زخم ابھی تازہ ہے زیادہ بات نہیں کر سکوں گا یہ سٹیچ آج میرے والد کے ان کی سیٹ خالی تھی ان کی سیٹ بھرنے کے لئے آیا ہوں ان کی جگہ پر حاضری دینے کے لئے آیا ہوں میرے مشفق ارشد بیگم کوٹی صاحب میرے مشفق شیخ فیاس صاحب مولانا نئی مرمان شیخ عبوری صاحب میرے بائی جو میرے باجان کے سفر کے ساتھی بائی شفاق صاحب انہوں نے حکم کیا کے جانا ہے تو میں نے اسی طرح یظم کیا جس طرح ان کو فون بھی آیا کرتا تھا نا والد محترم کو کے اس پروگرم پر جانا ہے تو میں نے لبائی کہتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہو کے ہوں اللہ تعالی میری اس حاضری کو اپنی بھارگاہ میں قبول و منظور فرمائے والد محترم کو اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ان کی مہمانی اچھی فرمائے آج ہمارے لئے یہ بہت بڑا سانحہ ہے جس کا خلا کوئی نہیں پورا کر سکے گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی میرے والد محترم قاری عبد المتین اصغر صاحب کو کرور کرور جنت نصیب فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ علیہ و لکم و لساء للمسلمین ویسے تو نماز جنادہ کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن بعض دوست بار بار اسرار کر رہے ہیں